اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز کو بھی مشکو خط محصول خط سینئر ججز جسٹیس شجاعت علی خان جسٹیس شاہد بلال حسن جسٹیس عابد حزیز شیخ اور جسٹیس آلین علم کے نام بجوائے گئے خط پہنچانے والے کوریر کمپنی کے ملاسم کو حراست میں لے گیا گیا سی ٹی ٹی اور پلیس افسران لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے سی ٹی ٹی کی ٹیم نے خطوط اپنے قبضے میں لے لیے لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی مزید سخت ڈی آجی آپریشنز علی ناصی ریسوی کا کہنا ہے کہ چار ججز کو خط محصول ہوئے تحقیقات چل رہی ہے ابھی تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اس چیز کو پروب کر رہے ہیں اور تاکہ آپ تک جو چیز جانی ہے وہ اصل میں لوگوں تک جانی ہے تاکہ پروپر چیز جب ہوتی ہے تو آپ تک تک ہوں سے ابھی میٹنگ ہونے لگی ہے جس میٹنگ میں تمام آفیسرز واقعی بھی آرہے ہیں تمام جو سپیشلسٹ ہیں وہ بھی آرہے ہیں تو آپ اس میں تمام چیزیں کر کے ڈسکس کر کے جو بھی چیز ہوگی آپ تک ہی ہے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کینٹ بھی شیئر پبلکلی درہ اس کو کلیر کر لیں پھر جو آفیشل سٹیٹمنٹ ہوگی وہ آپ کو آفیشل سٹیٹمنٹ آفیشل چینل سے دیکھتے ہیں ابھی تک جو دیکھتے ہیں ان کی تعداد چار پنجاب میں گندم کے امداد یہ قیمت 49 سو روپے فی من مقرر وزیر احلا مریم نواز کی زیر صدار تجلاس میں صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی پنجاب میں سپیشل سپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی بھی منظوری ریپ اور بچوں پر ذن زیادتی کی مقدمات کا تیز ترین ٹرائل کر کے منتقی انجام تک پہنچایا جائے گا مریم نواز کا کہنا ہے کہ چھوٹے کاشتکار کے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا میرا عزم ہے جھوٹ بولنے اور جھوٹے الزمات کے کلچر کو بدلنا ہوگا حتی کے عزت نوٹیس بڑے اخبارات سوشل میڈیا کوریر کے ذریعے دیے جا سکیں گے امن و امان کا قیام اور سرکاری محکموں بارے شکایات کا احسالہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذلی سطح پر باستیار ڈیسٹرکٹ کوڈینیشن کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ راکین اسمہی سینیٹر متعلقہ ذلہ کا ڈی سی اور ڈی پیو کمیٹی میں شامل ہوں گے کمیٹی پولیس سمیت دیگر تمام حکموں کے متعلق شکایت کا نوٹیس لے گی وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکیٹری نے چیف سیکیٹری کو مراسلہ بجوا دیا مالی سال دوہزار تیس چوبیس کے آخری شش ماہی کا بجٹ پنجاب حکومت کا رواہ مالی سال لاہور میں میگا پروجیکٹ شروع نہ کرنے کا فیصلہ الڈی کوگلی مالی سال میں منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت جولائی دوہزار چوبیس کے بعد شہر لاہور میں اکیس نئی ترکیات اسکیمیں شروع کی جائیں گی ڈی آجی آپریشنز علی ناصی رزوی کا وفاق میں اعتباط لے کا معاملہ کسی پولیس آفیسر کو وفاق میں بھیجنے سے قبل پنجاب حکومت کو اعتباط میں لیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وفاقی اسٹیبلشمنٹ کو اگاہ کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے علی ناصی رزوی کو فلحال چار چھوڑنے سے روک دیا پنجز کے کمی چھٹی سے دسویں جماعت کے طلبہ کو صرف پچاس فیصد نئے کتابیں ملیں گی محتمال سکول ایڈکیشن نے نئے سال کے لیے کتابوں کی تقسیم کا فورمولا بنا دیا چھوٹی سے پانچویں جماعت کے طلبہ کو اسٹی فیصد نئے کتابیں مل سکیں گی سکول سربراہان کو طلبہ کو پرانی اور نئے کتابیں ملا کر دینے کے احکامات جاری رمہ سال ٹیکسٹ بک بورٹ کو کم آرڈر دیا گیا اور انڈو کی قیمتیں بدستور آؤٹ آف کنٹرول مرخی کے گوشت کی قیمت چھے سو چونتیس روپے کلو برقرار زندہ برائلر ہول سل چار سو اکیس پرچون ٹریل چار سو سنتیس روپے کلو مقرر انڈو کی قیمت میں دو سو اناسی روپے درجن برقرار ہے مات کر میں انڈو کی پیٹی آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے میں فروقت ادل فطر کی آمد نئے کرنسی نوٹو کی ڈیمانٹ کے ساتھ بلیک مارکٹنگ بھی بڑھ گئی نئی نوٹو کی کوپی چار سو سے آٹھ سو تک فروقت ہونے لگی دس روپے والی سو نوٹو کی کوپی چودہ سو روپے میں بیچی جا رہی ہے پچاس روپے والی چھ سو اور سو روپے والی نوٹو کی کوپی آٹھ سو سے ایک ہزار روپے اضافے تک فروقت ہو رہی ہے اچھکاری سے قبل پی آئے کے تمام خسارے واجبات اور قرض ختم پی آئے کے خسارے اور قرض ہالڈنگ کمپنی کو منتقل پی آئے کے واجبات کے ذمہ دارے ہالڈنگ کمپنی کے پاس ہوگی پی آئے کے پاس ہر ہفتے بیس ملکوں کی ایک سو ستر فلائرز کے روپس موجود ہیں خیر قانونی ووٹر کنیکشن اب ریگولر ہونے کے بجائے منقطع ہونے لگے واسطہ انتظامیہ نے خیر قانونی کنیکشن سے متعلق نئی پولیسی جاری کر دیے خیر قانونی ووٹر کنیکشن کو ریگولر کرنے کی بجائے قانونی جارہ جوئی کی جائے گی خیر قانونی ووٹر کنیکشن ہالڈرز کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں گے ڈی جی ایل جی اے تاہیر فاروق کی زیر سدارت اجلا چیف میٹروپولیٹن پلیننگ پینگ کی ورکنگ اور کارکردگی بارے بریفنگ ہاؤسنگ سکیموں میں ایل جی کے قانونین پر عمل درامت یقین بنا دی کی ہدایت موسیقی